حماس راکھما سوحلِ الاروری کی حلاقت کا جواب دیا جائے گا حزباللہ جنوبی افریقہ کا اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ امریکہ کی اسرائیلی وزراء کے فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کے بیانات کی مزمت پورس اف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانچہ اقوام متحدہ نے بیروت میں اسرائیلی حملے میں حماس کے ایک سینئر راہنما کی حلاقت کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے روائٹرز کے مطابق حماس کے نائب سربراہ سوالِ الاروری منگل کی رات بیروت کے جنوبی مزفاتی علاقے دہیا پر اسرائیلی ڈرون حملے میں مارے گئے یہ علاقہ اتحادی لیبنانی اسکرط پسند گروپ حزباللہ کا گڑھ ہے نیو یورک میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے لیے معاون ترجمان فلورنسیا سوٹنینو نے کہا کہ یہ پیشرفت انتہائی تشویشناک ہے عروری حماس کے بیورو کے نائب سربراہ اور اس کے فوجی ونگ قسام بریگیٹس کے بانی تھے جس نے ساتھ اکتوبر کو اسرائیلی علاقے میں ایک محلک حملہ کیا تھا عروری کی حلاقت سے مشرق وستہ میں تنازع کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے حزبولہ کے رہنما سید حسن نصرولہ نے لیبنان میں اسرائیل کی جانب سے کسی بھی فلسطینی اہتدار کو حدف بنانے کے خلاف جوابی حملہ کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے دوسری جانب عروری کی حلاقت پر زیر کنٹرول مغربی کنارے اور یروشلم میں فلسطینیوں نے عام ہڑتال کی اور سوک کے لیے سکولوں سمیت اپنے کاروبار اور عوامی ادارے بند کر دیئے ہم بوئیس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مقاتل ہیں اسرائیلی حکومت کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ جنوبی افریقہ کی جانب سے آئیت کی جانے والے ان الزامات کے خلاف مقدمات کہ وہ غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ جنگ میں نسل کشی کا مرتقب ہوا ہے ہالنڈ کے شہر دیہیگ میں قائم بن رغمامی عدالت انصاف میں پیش ہوگا جنوبی افریقہ نے جمعے کے روز عدالت سے ایک فوری حکم نامے کی درخواست کی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل حماس کے ساتھ جنگ میں انیس سو اٹھالیس کے نسل کشی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اسرائیل کی ترجمان نے ایک آن لائن بریفنگ میں بتایا کہ اسرائیل کی ریاست جنوبی افریقہ کے خون ریزی سے متعلق بیمائنی الزامات کو ختم کرانے کے لیے دیہیگ میں قائم بن رغمامی عدالت انصاف کے سامنے پیش ہوگی انہوں نے کہا کہ ہم جنوبی افریقہ کے لیڈروں کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے الزامات کا فیصلہ تاریخ کرے گی امریکہ نے اسرائیل کے ان دو بزراء کے متنازب بیانات کی مضمت کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ فلسطینیوں کو غزہ سے حجرت کرنے اور یہودی آبادکاروں کو محصور علاقے میں واپس آنے کی ترغیب دی جانی چاہیے واشنگٹن ڈیسی میں محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو میلر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ اسرائیلی وزراء بیزلل سمارٹریچ اور اعتامار بینگوئر کے حالیہ بیانات کو مسترد کرتا ہے جس میں غزہ سے باہر فلسطینیوں کی آبادکاری کی وقالت کی گئی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بیانبازی اشتیال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے ترجمان نے واشنگٹن کے واضح اور مستقل مواقف کا عیادہ کرتے ہوئے کہا امریکہ کے غزہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے اور فلسطینیوں کی سرزمین رہے گی ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسی سرزمین ہوگی جہاں حماس کا اس علاقے کے مستقبل پر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی اسکری گروہ اسرائیل کو دھمکی دے سکیں گے یمن کی حوسی تحریک کے رانما کے ایک معاون نے کہا ہے کہ بہرہ احمر میں حوسیوں کی تین کشنیوں کو ڈبونے اور ان کے دس ساتھیوں کو حلاق کرنے کے بعد امریکہ کو نتائج بھگتنا ہوں گے حوسی رانما عبد الملک کے سیکریٹری سفر السوفی نے سنا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے امریکہ کے لاپروہ اقدامات بین القوامی جہازرانی کو متاثر کر رہے ہیں اور انہوں نے خبردار کیا کہ امریکہ سزا اور انتقامی کاروائیوں سے نہیں بچ سکے گا امریکی ہیلکاپٹروں نے 31 دسمبر کو بہرہ احمر میں ایران کی حمایتی آفتہ حوسی عسکرت پسندوں کے حملے کو پسپا کر دیا اور اس کے نتیجے میں چار کشتیوں میں سے تین کشتیاں ڈوب گئیں اور دس حوسی حلاق ہو گئے اور ہسپانمی کوسٹ گارڈز نے بحر اوکیانوس سے 153 تارکین وطن کو بچا لیا ہے سپین کی وزارت داخلہ کی آدھا دشمار کے مطابق 15 دسمبر تک 37000 سے زیادہ تارکین وطن لکڑی کی ہستہال کشتیوں پر مغربی افریقہ سے کنیری جزائر پہنچ چکے ہیں جو 2022 کی اسی مدت کے مقابلے میں 140 فیصد زیادہ ہے ریڈ کراس کے مطابق 2023 میں تقریباً 40,000 تارکین وطن ہسپانوی جزائر پہنچے اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے سادیہ زبرانشاہ اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجئے سادیہ زبرانشاہ